وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور نبی ہم نے نہیں بھیجا آئے آپ کو مگر تمام جہانوالوں کے لئے رحمت بنا کر آپ صرف عرب کے لئے نہیں بھیجے گئے تھے اگر عرب کے لئے بھیجے گئے ہوتے تو تو آپ کا جو مقصد بے ستھا وہ مکمل ہو گیا وہ تو جزیرہ نمائی عرب میں دین کا بول بالا ہو گیا تو وہ تو ہو گیا جزیرہ نمائی عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے اس کا بول بالا ہو گیا تھا آپ بھیجے گئے تمام جہانوالوں کے لئے لہٰذا آپ کے بے ستھ کا مقصد اسی وقت مکمل ہو گا جب کل روئے عرضی پر آپ کا لایا ہوا دین غالب ہو جائے تب جا کر جس کو اقبال نے کہا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تو وہ اتمام جو ہے ایک اتمام سے تو ہو گیا تھا جزیرہ نمائی عرب کی حد تک اتمام ہو گیا لیکن یہ کہ دنیا جو ہے بھی تو بہت پڑی تھی نور انسانی جو ہے بڑی جو ہے اس تک ابھی دین کو پھیلانا تھا پہنچانا تھا دورِ خلافتِ راشدہ میں وہ سلسلہ شروع ہوا ہی تھا لیکن اس کے بعد یہ ایک سادش کے نتیجے میں عبداللہ ابن سبا نے جو سادش کی یہودی نے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ایک فطرتِ کبرا پیدا ہوا جس کے نتیجے میں حضرت عثمان شہید کیے گئے پھر باہمی خانہ جنگی ہوئی ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں نیزوں سے ختم ہو گئے تو وہ پروسس وہیں رک گیا اس کے بعد سے تو ہم اس کے واپس آئے ہیں وہ دین کا جو غلبہ تھا وہ دین سے ہم پیچھے ہٹے ہیں پسپائی ہوئی ہیں لیکن یہ کہ دنیا ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصدِ بیسط بتمام و کمال پورا نہ ہو لیے بھیجے گئے ہیں لہذا کل عالم انسانی پر اس کا ہونا لازم ہے یہ گویا کہ صغرہ کبرہ قرآن سے ثابت ہے لیکن اس کی صراحت کے ساتھ خبریں احادیث میں ہیں ومار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم